ادھیر عمر کے اس آدمی کو پہچاننے میں پریہ نے ذرا بھی غلطی نہیں کی تھی وہ آدھتی کے ڈیڈی ہی تھی پریہ آخر انہیں کیسے بھول سکتی تھی لیکن پریہ کو حیرانی اس وجہ سے تھی کہ انہیں اس طرح سے اچانک سڑک پر دیکھنا بلکہ اس شہر میں دیکھنا بہت حیران کر دینے والی بات تھی پریہ نے منی من سوچا آدھتی کے ڈیتھ کے بعد اچانک اس کے پیرنگز اپروک چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ان کے فون نمبرز بھی آٹ اوف سروس تھے پریہ اب خود کو روپ نہیں پائی اس نے فوراں اپنی کار کو سائٹ میں پارک کیا اور پھر وہ تیزی سے اس طرف توڑی جہاں اس نے آدھتی کے ڈیڈی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا سڑک کے بغل میں ہی ایک چھوٹا سا مارکٹ تھا اور آدھتی کے ڈیڈی بہت دور ایک شاپ پر کھڑے ہوئے دکھائی دیئے لیکن مارکٹ میں کافی بھیڑ تھی پریہ لوگوں کے بھیڑ میں سے بیچ میں جگہ بناتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تب ہی آدھتی کے ڈیڈی بھی اپنی جگہ سے تیزی سے آگے بڑھ گئے انہیں اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر پریہ نے انہیں پکارا ڈیڈی؟ لیکن انہوں نے پریہ کی آواز پر کوئی رسپونس نہیں دیا وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ میں کہیں کھو گئے پریہ نے ایک بار پھر سے انہیں آواز لگائی وہ اب بھیڑ کے بیچ میں سے دوننے لگی تب ہی بھیڑ میں سے نکل کر ایک عورت اس کے سامنے آگئی اور پریہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی پریہ اب ایریٹیٹ ہوتے ہوئے چل لائی ایو بلائنڈ؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی آپ لیکن اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھ کر تو تمہیں چلنا چاہیے پریہ ایک انجان عورت کے مو سے اپنا نام سن کر پریہ اکتم حیران ہو گئی اس نے اب غور سے دیکھا وہ عورت ابھی بھی مسکراتے ہوئی تھی آپ؟ پریہ نے سوال کیا عورت نے کہا تمہارا تو پتا نہیں بٹ یس میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں تم عادتیا اور پایل میری کلاس میں ہی سب سے زیادہ شرارت کیا کرتے تھے پریہ نے اب اس عورت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہیا ایلا مام ایلا مام تو نہیں ہے آپ ہماری پرائیمری ٹیچر عورت کے چہرے پر اب ایک چمک آگئی پریہ خوشی سے چلہ اٹھی او مائی گاڈ ایلا مام اتنے سالوں کے بعد پھر وہ بری طرح سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی کہ کیا رہا کیوں لیکن ایلا نام کی اس عورت نے کوئی جواب نہ دینے کے بجائے خود ہی آگے بڑھ کر پریہ کو حق کر لیا پریہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اس میں خوشی بھی تھی ایکسائٹمنٹ بھی تھا اور ایموشنز بھی تھے پریہ کو پرائیمری سکول کا وہ دور یاد آ گیا جب وہ آدیتیا اور پایل بچے تھے اور سچمچھی بہت شرار تھی بچے تھے ان کی وجہ سے پورے سکول کی ناک میں دم رہتا تھا سارے ٹیچرز روز ہی ان کی کوئی نہ کوئی کمپلینٹ ضرور کیا کرتے تھے تب بس ایک ایلا مادم ہی تو تھی جنہیں ان بچوں سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ تو اکثر انہیں بچایا بھی کرتی تھی پریہ کو یاد آیا کہ جب کبھی سکول کی پرنسپل اسے آدی اور پایل کو پنشمنٹ دینا چاہتی تھی تو ایلا مام فوراں کہتی تھی ارے اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا ہم بڑے کریں گے بچے تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں آج اتنے برسوں بعد انہیں ایلا مام کو اپنے سامنے دیکھ کر پریہ کی آنکھوں سے آس اچھے لکائے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان بیتے دنوں میں پریہ کے زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے اندر تک اتنا توڑ دیا تھا کہ آج ایلا مام کے گلے لگ کر اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایلا نے پاس ہی بنے ایک اوپن کافی شاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آؤ وہاں بیٹھ کر اتمنان سے باتیں کرتے ہیں پریہ فوراں ایلا کے ساتھ کافی شاپ کی طرف چل دی کونی میں رکھی کھالی چیئر پر بیٹھتے ہوئے ایلا نے پوچھا تو گھر میں سب کیسے ہیں پریہ تمہارے ڈیڈ مام اور وہ چھٹکی نینہ پریہ بھی کچھ جواب دیتی کہ اس نے گوھر کیا کہ ایلا میڈم اچانک چور نظروں سے اپنے آس پاس کچھ دیکھ رہی ہیں پریہ کو ان کا یہ بیہیوئر کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ایکچولی ماہم وہ وہ ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں ہے باقی میں مام اور نینہ بلکل ٹھیک ہے ایلا نے فاراں افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا اوہ ایم سوری پریہ میں کچھ سالوں کے لیے شہر سے دور چلی گئی تھی تو مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا لیکن ایلا کے بولنے کا لہجہ کچھ اس طرح کا تھا کہ پریہ کو نجانے کیوں ایسا لگا جیسے ایلا کو یہ سب باتیں پہرے سے پتا تھی تب ہی ایلا نے دوسرا سوال کیا اور وہ آدیتیا کہاں ہے اور پریہ اس کا کیا حال ہے پریہ کے چہرے پر اب ایک اداسی چھا گئی آدیتیا کی یاد نے پھر سے اس کے زخموں کو قرید دیا اور پریہ کے ساتھ جو ہوا ہے اسے بیان کرنا پریہ کے لیے کتنا مشکل ہے یہ بس پریہ ہی جانتی تھی اس نے بہت ہی بجے ہوئے لہجے میں کہا پریہ اسی شہر میں ہے مام میں ابھی ابھی اس سے مل کر ہی آ رہی ہوں وہ ہسپٹل میں تھی اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہے اوہ ایلا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور وہ آدیتیا ایلا کی بات پوری ہونے کے بعد پریہ نے کچھ پل رکھ کر کہا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے مام ایلا نے انگم چوکتے ہوئے پوچھا کیا؟ لیکن کیسے؟ پریہ نے سپارٹ لہشے میں جواب دیا بس یوں سمجھ لیے کہ ایک بھیانک حادثے نے اسے ہم سے چھین لیا ایلا اب کچھ نہ کہہ سکی وہ بس چھپ چاپ اپنی کافی پیتے ہوئے من ہی من کچھ سوچنے لگی تب ہی پریہ نے ماحول کو تھوڑا حلکہ کرنے کی لحاظ سے کہا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے نہ مام لیکن پریہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایلا نے جلدی سے اپنی کافی فنش کی اور اپنی رسٹ واش پر نظر ڈالتے ہوئے کہا برا مت ماننا پریہ لیکن مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تو میرا نمبر لے لو ہم پھر ملتے ہیں پریہ کو اچانک ہیلا کے بیہیوئر میں آیا یہ بدلاؤ تھوڑا چیپ لگا لیکن پھر بھی وہ آج اس ملاقات سے کافی خوش تھی اپنا فون نمبر دے کر جب ہیلا میں ہم وہاں سے چلی گئیں تو ایک بار پھر سے پریہ کو عادتی کے ڈیٹ کی یاد آ گئی وہ ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ گئی دراصل پریہ اور عادتی کی شادی سے ٹھیک پہلے وہ جو حادثہ ہوا تھا اس میں پریہ اس قدر علچ گئی تھی کہ اس نے عادتی کے پیرنس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا بس اسے اتنی سی انفرمیشن ملی تھی کہ اپنے بیٹے کی اس اچانک موت کے بعد وہ لوگ ابروک چلے گئے ہیں اب انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ایکزیکلی وہ کہاں گئے ہیں یہ سب پریہ کے لیے ایک پہیلی ہی تھی لیکن یہ پہیلی کیول پریہ کے لیے ہی نہیں بلکہ انسپیکٹر کشپ کے لیے بھی تھی وہ اس وقت عادتی مرڈر کیس کی ہی فائل کھولے بیٹھا تھا اس کا اسسسٹنٹ اس کے کیبن میں آتے ہوئے بولا سر آج لنچ نہیں کریں گے کشپ نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی کہا تم چلو میں آتا ہوں اسسسٹنٹ نے ایک نظر فائل پر ڈالتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے سر کوئی نیا کلو مل گیا کیا کشپ نے تھوڑا ایریٹیٹ ہوتے ہوئے جواب دیا تم نیا کلو کی بات کرتے ہو اس کیس میں بس کلو ہی کلو ہیں اور اتنے سارے کلوز ہیں کہ کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کو پکڑیں اور کس کو چھوڑیں بلکہ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کیس بس کلوز سے مل کر بنا ہے کلوز کا جال ہے اور اس میں ہم بری طرح سے فس گئے ہیں اسیسٹر نے بھی اس بات کو مانتے ہوئے کہا یہ بات تو ہے سر ہم اس کیس کا ایک سرہ پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں تو فوراں کوئی نیا سرہ پیدا ہو جاتا ہے اب کل رات کو شرینات کے موں سے ہم نے پریہ کے ڈیٹ کا نام سنا تھا اور یہ پھر سے ایک نیا شک پیدا کر رہے ہیں کشپ نے اب فائل کو بند کرتے ہوئے کہا ارے پریہ کے ڈیٹ کی بات چھوڑو تم آدھتے کے ماں باپ کے بارے میں سوچو اسیسٹر نے الجن بھر اسفر میں پوچھا کیوں سر اب انہیں کیا ہوا کشپ نے کہا ارے ہونے کی بات تو دور ہے تم یہ بتاؤ جب سے آدھتے کا مڈر ہوا ہے اس کے بعد کبھی تم نے اس کے پیرنٹس کو دیکھا اسیسٹر نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا ہاں سر بات تو ہے لیکن وہ لوگ اس حادثے کے بعد کہیں ابراک چلے گئے تھے اور ان کا گھر تو تب سے ہی بند ہے کشپ نے اب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو یہ کیا بات تمہیں حیران نہیں کرتی کہ کسی لیے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اپنی جان گوا دے اور وہ ماں باپ مزے سے ابروک چلے جائیں اسیسٹر نے اب سوچ میں پڑ گیا کشپ نے آگے کہا چلو ایک پل کے لیے ہم مان لیں کہ شاید آدھتے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے ایموشنیلی ٹوٹ گئے ہوں گے اور اب اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے ہوں گے لیکن انہوں نے ایک بار بھی پولیس سے کانٹیکٹ کر کے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ان کے بیٹے کے مرڈر کیس میں چل گیا رہا ہے اور اس کا قاتل کون ہے وہ پکڑا گیا ہے یا نہیں اسیسٹر کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن اسے یاد آیا کی بیچ میں ایک بار اس نے آدھتے کے ڈیڈی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے کہا سر ایک بار میں نے آدھتے کے فادر کو فون کیا تھا شاید کسی چیز کے بارے میں پوچھنا تھا تو انہوں نے مجھ سے بہت ہی تھنڈے انداز میں بات کی تھی تب مجھے ایسا لگا کہ انہیں آدھتے اور اس کے کیس میں کوئی دلچسپ ہی نہیں ہے کشف اپنی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا بس یہی تو بات مجھے صبح سے پریشان کر رہی ہے کہ آخر عادتے کے پیرنس کی اس بے رکھی کی اصلی وجہ کیا ہو سکتی ہے اسیسٹر نے من ہی من کچھ کیالکولیشن کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر میں پتہ لگاتا ہوں اس بے رکھی کی وجہ لیکن حال فیلحال ہمیں اپنے لنچ سے بے رکھی نہیں دکھانا چاہیے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں سر کشف مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا اور بولا اوکے تو تمہاں سے ہی آدھتے کے پیرنس کا پتہ لگاؤ کہ وہ اس دنیا کے کس کونے میں ہیں اور میں پیچھے لگتا ہوں اس شرینات کے پھر وہ منی من بڑھ بڑھایا لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بار پریہ سے ضرور ملنا چاہیے اس کے بعد کشف اور اسسٹینٹ لنچ کے لیے چل پڑے لنچ اس وقت شرینات کی ٹیبل پر بھی سرب کیا جا چکا تھا لیکن وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبا تھا ٹیبل پر اس کے ساتھ کامینی اور ملکہ بھی موجود تھے کامینی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میسٹر شرینات اس نینسی کی باتوں میں مت آئیے وہ آپ کو این وقت پر دھوکا دے گی اور اس نے یہی کیا پر اس پر شرینات نے کامینی کو گھور کر دیکھا پھر سکتی کے ساتھ کہا اور تم تم تو میرے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کر رہی ہو نا کامینی شرینات کے اس ہاو بھاو کو دیکھ کر دھوکا گھبرا گئی اس نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میسٹر شرینات آپ کا اور میرا دشمن تو ایک ہی ہے پریہ اور مجھے اس کے زندگی پوری طرح سے تباہ کرنی ہے تو پھر میں آپ کو دھوکا کیوں دوں گی کامینی کی یہ بات پوری ہونے سے پہلے ہی شرینات نے اس سے اگلا سوال کیا اوکے لیکن تمہاری پریہ سے کیا دشمنی ہے کامینی نے جواب دیا مجھے اس سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا ہے شرینات نے فوراں کہا ٹھیک ہے تو تم اسے جان سے مار ڈالو کامینی یہ سنکر اگدم سے ہڑ بڑا گئی شرینات آگے بولا یس گو اینڈ جسٹ کل ہر اور خبراؤ مت میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ہر طرح کے کانونی پچڑے سے تمہیں بچا لوں گا کامینی اب خاموش رہ گئی شرینات اسے پھر سے گھور دہوے بولا کیوں کیا ہوا کیا تم اپنی بہن سے اتنا بھی پیار نہیں کرتی کہ تم اس کے لیے پریہ کا کھون نہیں کر سکتی کامینی نے اب بہت ہی سکتی کے ساتھ کہا پیار ہے تب ہی تو میں پریہ کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا چکی ہوں اس کی تلاش میں ہی تو میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس شہر میں آئی تھی جان بوجھ کر پریہ کے آفیس میں جوب حاصل کی تھی میں نے ہر پل اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی رہی اپنا کریئر اپنا پیسہ میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی یہ کہتے کہتے کامینی حوز سے سکاپنے لگی ملکہ اسے بہت ہی حیرانی سے دیکھ رہی تھی تو شرینات کی آنکھوں میں ایک دلچسپی تھی کامینی نے اب ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا لیکن میسٹر شرینات میں بس پریہ کو جان سے نہیں مار سکتی ہوں اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی اب کامینی کی اس بات پر شرینات منی من جوک اٹھا اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے لیکن اب اس نے آگے کچھ نہیں پوچھا وہ اپنا لنچ بینہ فنش کیا ہی وہاں سے اٹھ پڑا اور اپنے سٹڈی روم کی طرف گیا ادھر پریہ جب گھر واپس لوٹی تو نینہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا ہاو اس پائل پریہ نے کہا اب ٹھیک ہے وہ گھر پر ریسٹ کر رہی ہوگی تب ہی پریہ کی نظر راگینی پر پڑی وہ کافی گمبیر اور تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھی پریہ نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ارے میری پیاری موم اب تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا تم یہ بتاؤ کی بینک میں کیا ہوا راگینی نے اسے ڈاکتے ہوئے کہا تم بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو پریہ سچ سچ بتاؤ کی پائل کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کل رات تمہارے ساتھ تھی اس کے بعد کیا ہوا پریہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دی لیکن پھر اس نے ایک بہانہ بناتے ہوئے کہا وہ وہ ایکچلی موم ہم کل دونوں کچھ کومن فرینڈز کے ساتھ ایک پارٹی میں چلے گئے تھے اور پائل وہاں تھوڑا ہائے ہو گئی تھی سو اسی کا ہینگ اوور ہو گیا تھا اسے لیکن اب وہ بلکل ٹھیک ہے موم لیکن پریہ نے گور کیا کہ اس کی اس بات سے راگنی ذرا بھی کنونس نہیں لگ رہی تھی پریہ نے اب راگنی کو گلے لگاتے ہوئے کہا ہرے موم اب گصہ چھوڑ بھی دو نا تھوڑا ہنس بھی دو دیکھو ابھی نینہ ہم دونوں کو گرم گرم کافی بنا کر پلائے گی اسی کے ساتھ پریہ نے نینہ کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی راگنی نے بینک کا نوٹس اسے دکھاتے ہوئے گمبیرتہ سے کہا پریہ بینک نے ہمیں دو ہفتوں کا وقت دیا ہے اگر اس پیچ پیسو کا انتظام نہیں ہوا تو ہمیں ایک گھر چھوڑنا پڑے گا پریہ یہ سن کر بری طرح سے پریشان ہو گئی اس نے موم کے ہاتھ سے نوٹس لیا اور پڑھنے لگی پھر اس نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ہرے موم یہ فرمالٹی کے لیے انہیں بیجنا ہوتا ہے میں بینک مینجر کو جانتی ہوں ایک بار میں جا کر ان سے بات کرتی ہوں یہ بات کہتے ہوئے پریہ اندر ہی اندر پریشان بھی تھی پھر اس نے موم کا موڑ بدلنے کے لیے بات بدلنے کی کوشش کی اس نے ایلا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا موم تمہیں یاد ہے ایلا مام راگنی نے چونکتے ہوئے پوچھا کون ایلا مام پریہ نے فوراں کہا ہری بھول گئی ہماری پرائیمری سکول کے وہ سویک سی ٹیچر آج اتنے سالوں بعد اچانک ان سے ملی ملاقات ہوئی پریہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی راگنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی کیا یہ تو کیا کہہ رہی ہے تو اس ایلا سے ملی تھی ماں کا یہ بیہیویئر دیکھ کر پریہ شوقت رہ گئی اس نے کہا ہاں لیکن تمہیں کیا ہوا راگنی نے اچانک بہت ہی غصے سے کہا پریہ تم اسیلا سے دوبارہ نہیں ملوگی دور رہو اسے وہ ایک بہت ہی خراب عورت ہے اس کے بعد ماں فوراں اپنے کمرے کی طرف چل دی